یہ آداب جمعہ پندرہ ہیں پہلا یہ کہ اس کے لئے جمعہ رات کے روز اور جمعہ کی رات ہی سے تیاری شروع کر دیں یعنی نیت کیا ہونی چاہیے کہ مجھے کل جمعہ پڑھنا اور اس کے لئے میں اب سے احتمام شروع کروں تاکہ کوئی وجہ ایسی نہ بنے کوئی چیز ایسی رکاوٹ نہ ہو کہ جو جمعہ کی نماز میں خلل انداز ہو دوسرا جمعہ کے دن غسل کریں اور غسل میں بہتر یہ ہے کہ جمعہ کے وقت سے تھوڑا سا پہلے غسل کریں تاکہ نماز سے پہلے بلکل صاف سترہ ہو پریش ہو تیسرا بدن کو پاک صاف کر کے خوشنما بنائیں یعنی زینت کا بھی احتمام کرنا چاہیے کیونکہ اہم دن ہے ناخن کاتے مسواک کریں مسواکتا ہے نماز کے ساتھ ہونا چاہیے لیکن خصوصی طور پر اپنی صفائی سترائی کا احتمام خوشبو لگائے اور اپنے بہترین کپڑے پہنے چوتھا یہ کہ جمعہ کے لیے نماز کے وقت سے کچھ پہلے روانہ ہو اور پیدل جائے اور پھر یہ کہ تسلی کے ساتھ جائے سکون کے ساتھ دھکم تل نہ کرے کسی کو رش نہ کرے کسی کو کاتے نہیں اور کسی کو دھکا دے کے رستہ بنا کے نہ جائے بلکہ لوگوں کا بھی خیال رکھے اگر وہ جلدی پہنچنا چاہتا ہے کہ وہ پہلی صاف تک جا پہنچے اور اگر وہ ممکن نہ ہو تو پھر جس حال میں ہے وہی پر صبر کے ساتھ آہستہ آہستہ قدم اٹھا کر جائے پانچوہ یہ کہ لوگوں کی گردنوں نہ پھلانگیں اور معقول بن جائش کے بغیر دو آدمیوں کے درمیان میں نہ بیٹھیں تو یا تو انسان پر بہت پہلے گھر سے نکلے تاکہ لوگوں سے پہلے وہ اگلی صاف میں بیٹھیں یا پھر یہ ہے کہ اگر تاخیر سے آئے تو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھیں ایسے بھی آداب و مجلس کی خلاف ہے کہ لوگوں کو ستا کے اور ساری مجلس کو ڈسٹراب کر کے ان کے بیچ میں جگہ بنانا یعنی پھر جہاں پر خالی جگہ اور مناسب وہاں بیٹھیں شتا یہ ہے کہ کسی نمازی کے آگے سے نہ گزرے اگر کوئی نوافل وغیرہ پڑھ رہے ہیں تو اس صورت میں آگے سے نہ گزرے ساتھوہ یہ ہے کہ پہلے صاف میں بیٹھنے کی کوشش کرے اگر وہاں کوئی قباحت محسوس کرے تو پیچھے بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں یعنی کوئی گناہ نہیں آٹھوہ یہ کہ جب امام اپنے حجرے سے باہر نکل آئے یعنی امام کے منبر پر آنے کے بعد اپنا ذکر اور اپنی تصفیہ اور قرآن کا پڑھنا اور نوافل ختم اب وہ کیا کرے خطبے کی طرح متوجہ ہو جائے اللہ یہ کہ آپ مصدف میں داخل ہوئے ہیں اور مصدف میں داخلے کے نفل جو ہیں وہ آپ پر واجب ہیں تو وہ ادا کر لیں آزام کا جواب دے اور پھر توجہ سے خطبہ سنے آزام کا جواب دینا بہت ہی خوشکسمتی کی بات ہے اور خصوصا میں سمجھتے ہیں کہ یہاں آپ کو ایک طرح سے انتظار کرنا چاہیے اور اس کی طرف توجہ رکھنی چاہیے کیونکہ آزام کا جواب دے کر یعنی خاموشی سے سن کر اس کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ رد نہیں ہوتی نمہ یعنی نمبر نائم یہ کہ جمعہ کے فرضوں کے بعد سنت ادا کرے اصل میں جمعہ سے پہلے جو آپ پڑھتے ہیں رکتے ہیں وہ مسجد کے داخلے کی ہوتی ہیں اور جو بعد کی ہوتی ہیں وہ جمعہ کی سنتیں ہوتی ہیں وہ کتنی ہیں وہ دو بھی ہو سکتی ہیں وہ چار بھی ہو سکتی ہیں وہ چھے بھی ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے تو دو دو کر کے دو چار اور چھے دسویں یہ کہ اصل کی نماز پہنے تک مسجد میں ٹھہرے یعنی افضل ہے اگر ایسا کر سکے لیکن اگر نہ کر سکے تو بھی حرجنے کی قرآن مجید میں آتا ہے کہ فَإِذَا قُدْيَتِ الصَّلَاةِ جب نماز پڑھی جا چکے یعنی پوری کی جائیں فَانْتَ شْرِیفِ الْأَرْضِ تو زمین میں پھیل جاؤ یہ اللہ کا حکم ہے وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ اور اللہ کا فضل تلاش کرو یعنی جا کے اپنے کام کاج کر سکتی کیونکہ پہلے کیا حکم دیا جاتا کہ جب آزان ہو جائے تو کام بند کر دو وَغَرُ الْبَيْح تو اس کے جواب میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جب نماز ہو چکے فَانْتَ شِرِیفِ الْأَرْضِ تو زمین میں منتشر ہو جاؤ بکر جاؤ وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ اور اللہ کے فضل میں سے تلاش کرو یعنی اپنا کام دوبارہ شروع کرو وَذْكُرُ اللَّهَ كَفِيرًا اور اللہ کو کسرہ سے یاد کرو کہاں یا تو مسجد میں ٹھہر کے یا پھر مسجد سے باہر نکل کر اپنے کام کاج میں اللہ کو نہ بھولو گیاروہ یہ ہے کہ اس سعات سعید کی جو جمعہ کے دن میں ہے سعات سعید سے کیا مراد ہے خوشکسمت گھڑی یعنی جمعہ کے دن صحیح احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ جس میں انسان جو اللہ سے مانگتا ہے وہ اس کو مل جاتے ہیں اس کی دعا قبول ہو جاتے ہیں تو کہتا ہے کہ حضور قلب اور ذکر الہی سے طلب کرے کہ اللہ سے دعا کرے کہ وہ گھڑی اس کو نصیب ہو باروہ یہ یعنی باروہ عدب کیا ہے کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بہت زیادہ پڑھیں یعنی جمعہ کے دن کی خاص عبادت ہے تیرہ یہ کہ صورت کا حف پڑھیں چوجہ یہ کہ جتنا ہو سکے جمعہ کے دن صدقہ کریں اور صدقہ مسجد سے باہر کریں مسجد کے اندر کیوں نہیں کرنے کو کہا گیا کیونکہ اس سفر مسجد کے عداب میں خلل آتا ہے کیونکہ اس میں اگر پیسہ کلین دین اور باتیں شروع ہو جائیں اور وہاں پر اگر انسان لوگوں کو ڈھوننا شروع کر گئے تو اس میں پھر عبادت بجاروں کی عبادت میں خلل آ سکتا ہے پندرواہ یہ کہ جمعہ کے دن کو آخرت کے آمال کے لیے رکھیں اور دنیا کے تمام کام اس دن چھوڑ دیں یعنی اس دن کو ہفتے میں ایک دن کمس کا خصوصی طور پر ویسے تو مومن کا ہر لولہ آخرت کی تیاری کے لیے ہونا چاہیے لیکن اس دن میں خصوصی طور پر عبادت کی طرف توجہ کرے تاکہ انسان کی روحانیت مضبوط ہو کیونکہ ہم اتنے مکانیکل ہو جاتے ہیں دنیا کے کام کر کر تو اس سے بچنے کیلئے بہت ضروری ہے کہ ایک دن ایسا ہو جس میں آن دنوں کی نسبت زیادہ عبادت ہو خاص عبادت ہو اور اس کو محسوس بھی کیا جائے تاکہ انسان کے اندر ایک انرجی آئے اور وہ بہتر طور پر اللہ کا ذکر اور عبادت کر سکتے موسیقا